اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کے لئے عورت پیدا کی تاکہ وہ سکون پائے اور زندگی پر سکون گزر جائے پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مرد کو اور عورت کو حقوق اور ذمہ داریاں عطا فرمائی تاکہ ہر شخص چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو اپنے حقوق کو پہچانے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اس طرح جب عورت ایک بیوی کی روپ میں ہوتی ہے تو اسے خامند کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرنا ہوتا ہے اس کی خدمت کرنا اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خامند آئے اور اس کی طرف نظر کرے تو اس کو وہ خوش کر دے یعنی کہ عورت اپنے خامند کو خوش رکھے اور خامند بھی اپنی عورت کے ساتھ مہربانی سے محبت پیار سے سلوک کرے ہمارے معاشرے میں مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب عورت یعنی بیوی جو ہوتی ہے وہ بے جا فرمایشیں کرنا شروع کر دیتی ہے اور بندے کے پاس اتنا ہوتا بھی نہیں ہے تو پھر یا تو پھر وہ رشوت لے یا چوری کرے یا کوئی اور حربیں شروع کر کے اس کی خواہشیں پوری کرے بعض لوگ ایسا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے اس کی عورت ہوتی ہے اور عورت کو گمراہ کرنے والے کون ہوتے ہیں وہ جو اس کو علت دیتے ہیں کہ یہ ایسا کر لو فلاں کے گھر میں یہ چیز ہے تمہارے گھر میں نہیں ہے وہ تم کیوں نہیں تمہارے گھر میں کیوں نہیں ہے تم بھی لے لو اسی طرح سے بعض دفعہ کچھ لوگ عورت کو بھڑکاتے ہیں خامند کے خلاف پھر وہ اس سے نفرت دلا کر اپنے مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں یعنی کچھ لوگ ہستے بستے گھروں کو اجار دیتے ہیں عورت بہت جلدی بدل جاتی ہے یعنی بہت کم ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو سوچتی ہیں پہلے اور پھر عمل کرتی ہیں اکثر وہ عمل کر لیتی ہیں بعد میں سوچتی ہیں یہ میں نے کیا کر لیا لیکن وہ وقت گزر گیا ہوتا ہے تو اس لیے وہ بندے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو رشتہ دار ہو کوئی بھی ہو جو کسی کی عورت کو بھڑکاتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی عورت کو اس کے خامند کے خلاف بھڑکائے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی امت سے ہی نکال دیتے ہیں وہ فرماتے ہم میں سے ہائی نہیں جو کسی شخص کی عورت کو اس کے خامند کے خلاف بھڑکائے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو بہت نیک آدمی تھا اور اس کا کام تھا کپڑا بننا آج کل تو ہم کپڑے بنانے کی ملے ہوتی ہیں کارخانے ہوتے ہیں وہ زمانے میں وہ ہاتھ سے وہ کپڑا بنتے تھے تو کپڑا بننے کا کام تھا اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی ظالم بادشاہ تھا جس کے پاس کسی نے اظہار کیا کہ فلاں بندہ جو کپڑا بنتا ہے اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے تو بادشاہ نے ایک بڑیہ عورت کو بھیجا اور اس کو کہا کہ تم اس عورت عورت کو اس کے خامند کے خلاف کر دو اور اس کو کہو کہ تم اتنی زیادہ خوبصورت ہونے کے باوجود ایک کپڑا بننے والے کے پاس ٹھہری ہوئی ہو بادشاہ کہتا ہے کہ اگر تو میرے پاس ہوتی تو میں تجھے سونے سے لاد دیتا تجھے ریشم ریشم پہناتا اور نوکر چاکر تیری خدمت میں مقرر کر دیتا بڑیہ نے جا کر اس کو کہہ دیا اب یہ حسین و جمیل عورت اپنے خامند کی بہت خدمت گزار تھی خامند روزہ رکھتا اس کی افتاری کا سامان بناتی اس کا بستر سوارتی اس کی خدمت کرتی تو اس عورت کے بھڑکانے سے اس نے اپنے خامند کی خدمت چھوڑ دی اور خامند کی حق میں بگڑ گئی خامند نے پوچھا اللہ کی بندی آپ کو کیا ہو گیا ہے اس طرح کا تو میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا تو اس عورت نے کہا بس ٹھیک ہے جو میں نے کیا ہے وہ بس ٹھیک ہے اس آدمی نے جب اس کو دیکھا کہ وہ بلکل ہی اس سے نفرت کرتی جا رہی ہے تو نبہہ مشکل ہو گیا ہے تو اس نیک آدمی نے اس کو طلاق دے دی اب وہ بادشاہ جو ظالم تھا جس نے اس عورت کو بھیج کر اسے خامند کے خلاف کیا تھا اور پھر اس سے شادی کر لی اب یہ عورت اس بادشاہ کی بیوی بن گئی جب وہ بادشاہ اپنی اس بیوی کے پاس رات کو گیا ابھی اس کا گھونگٹ اٹھانے ہی والا تھا کہ اللہ تعالی نے اس کی بینائی لے لی یہ اندھا ہو گیا پھر اس نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو اللہ تعالی نے اس کے ہاتھ کو خوشک کر دیا اس عورت نے بھی ہاتھ بادشاہ کی طرف بڑھایا اور اسے چھونا چاہا اللہ تعالی نے اس عورت کا ہاتھ بھی خوشک کر دیا اور اس کی بینائی بھی لے لی یہ دونوں اندھے ہو گئے بات کرنے کے لیے زبان کھولنے لگے تو اللہ نے ان کو گھونگا کر دیا بات سننے کے لیے خیال کرنے لگے تو اللہ تعالی نے ان کو بہرہ کر دیا اور ان سے شہوت تک مٹا دی گئی جب صبح ہوئی تو یہ دونوں بادشاہ اور یہ عورت اندھے بہرے اور گنگے پائے گئے یہ خبر اس وقت کے بنی اسرائیل کے نبی کے پاس پہنچائی گئی تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا میں ان کو کبھی معاف نہ کروں گا یعنی وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کو وحی فرمائی کہ ان کو کبھی معاف نہیں کروں گا یہ دونوں یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ انہوں نے اس کپڑا بننے والے کے ساتھ کیا ہے کیا میں اللہ اس کو نہیں دیکھتا تھا تو گویا اللہ کی ناراضگی کس وجہ سے ہوئی کہ بھڑکا کر خامن سے جدا کرنا اور پھر اللہ تعالی جو بار بار قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے کہ جو طلاق ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ بندے آپس میں شریک رہیں شرکت اللہ کے ہاں محبوب ہے بندوں کی لیکن شرک سے پاک تو وہ اللہ بزات خود ہے جو اکیلہ ہے وحدہ لا شریک ہے اس لئے اللہ تعالی نے ان کو سزا دی تو گویا جو بھی کسی عورت کو اس کے خامن کے خلاف بھڑکائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نراز ہیں اور اپنی امت سے اس کو خارج سمجھتے ہیں تو اس لئے کسی کی عورت کو بھڑکانا تاکہ ان کی طلاق ہو جائے یا گھریلو تعلقات خراب ہو جائیں یا عورت گھر میں ایسی چیزوں کو لے آئے جو کہ گھر میں نہیں ہیں اور خامن کے پاس بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خرید سکے اور عورت کو مجبور کرنا اس کے اندر وہ خیالات پیدا کرنا تاکہ وہ مارد کو مجبور کرے تو یہ بھی اسی میں شامل ہے حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ جب مسجد سے اپنے گھر تشریف لے گئے تو گھر کے دروازے پر یہ اللہ اکبر کہتے تھے تو ان کی بیوی بھی اللہ اکبر کہتی تھی جب آپ گھر کے سہن میں داخل ہوتے تھے تو پھر بھی اللہ اکبر کہتے تھے تو ان کی بیوی جواب میں بھی اللہ اکبر ہی کہتی تھی اور جب کمرہ کے دروازے پر پہنچتے تھے تو اس وقت بھی یہ اللہ اکبر کہتے تھے اور ان کی بیوی جواب دیتی تھی ایک رات وہ گھر واپس ہوئے اور گھر کے دروازے پر تکبیر کہی تو ان کو جواب نہ ملا پھر جب سہن میں داخل ہوئے اور تکبیر کہی تو بھی ان کو کسی نے جواب نہ دیا حالانکہ ان کی عادت تھی کہ گھر میں آتے ہوئے جب وہ اندر پہنچتے تو ان کی بیوی ان کے کندوں سے چادر اتارتی جوتے اتارتی اور ان کے لیے کھانا پیش کرتی لیکن یہ سب کچھ جاتا رہا تو گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں ان کی بیوی سر نیچہ کیے لکڑی سے زمین کرید رہی تھی آپ نے بیوی سے پوچھا تو یہ کیا ہوا آج آپ کی طبیعت آپ کا مزاج بیسا نہیں ہے جیسا کہ پہلے ہوا کرتا ہے اس نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک آپ کا بڑا مرتبہ ہے آپ کی بڑی عزت وہ کرتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی ناکر نہیں ہے تب ان سے کہنا کہ ہمیں گھر میں ایک غلام بھیج دیں ایک ناکر بھیج دیں تو اس بزرگ نے سن کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ جس نے میری بیوی کو میرے خلاف بگاڑا ہے تو اس کو اندھا کر دے کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کے پاس ایک عورت آئی تھی اور وہ یہ کہہ کر گئی تھی کہ تیرے خامند کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بڑا درجہ ہے اگر تم اس سے کہو کہ وہ امیر معاویہ سے کسی خادم کا مطالبہ کرے تو وہ خادم اسے دے دیں گے کہتے ہیں کہ اسی دوران جب انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس شخص کو جس نے میری بیوی کو میرے خلاف بگاڑا ہے اسے اندھا کر دے اسی وقت وہ عورت جس نے ان کی بیوی کو یہ بات کہی تھی کہ اپنے خامند سے تم مطالبہ کرو کہ وہ آپ کے گھر میں نوکر یا خادم لائے اور وہ امیر معاویہ سے بات کرے اچانک اسی عورت کی بینائی ختم ہونے لگی آخر کار وہ عورت اندھی ہو گئی اور اس کو محسوس نہ ہوا پہلے کہ اس نے کیا کیا ہے بعد میں جب اس کو محسوس ہوا کہ میں نے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کی بیوی کے پاس وہ جو بات کی تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ جائیں اور ان سے مطالبہ کریں وہ ان کو نوکر رکھ دیں تو میں نے ان کی بیوی کو بھڑکایا تھا یہ اسی وجہ سے ہے وہ پھر حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں روتی ہوئی حاضر ہوئی اور التجا کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بنائی واپس لوٹا دیں تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نے اس پر ترس کھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ان کی دعا سے پھر اس عورت کی بنائی واپس لوٹ آئی تو گویا ہم نے یہ یہاں اس سے معلوم کیا کہ جب کوئی بندہ بھی کسی کی عورت کو بھڑکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کوئی نہ کوئی عذاب میں مبتلا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہے اگر وہ توبہ کر کے نہ مرے اور یہ حقوق العباد میں جو بات ہوتی ہے جب تک بندے معاف نہ کریں تو پھر کوئی معافی نہیں ہوتی اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس طرح سے ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے بعض لوگ دوسروں یعنی میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے تویز بھی کرتے ہیں اور مختلف دوسرے حربیں اختیار کرتے ہیں یہ سب اسی میں آتے ہیں وہ تیار رہے دنیا میں بھی ان کی زندگی بہتر نہیں ہوگی اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب تیار ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں بھی بہتری عطا فرمائے اور پرسکون زندگی عطا فرمائے اور دوسروں کے ساتھ تعلقات اس طرح عطا فرمائے جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے جب اٹھائے تو ایمان کامل کے ساتھ اور عامال سالے کے ساتھ اٹھائے اور ہماری آخرت بہتر بنا کے جنت الفردوس میں داخل فرمائے آمین